مطروں انڈیا کے اندر ایو دیا کے شہر میں رام مندر موجود ہے اور ابھی کچھ مہینے پہلے ہی مودی نے وہاں پر جا کر اس کی اپنی کی تھی افتتاح کیا تھا اس کا اور وہاں پر کچھ منصوبے بھی لگانے کا اعلان کیا تھا مانا یہ جا رہا تھا انڈیا کے اندر مودی سرکار کی جو حکومت ہے ان کا جو بی جے پی پارٹی ہے ان کی وہ یہ مان رہے تھے کہ رام مندر ایک بڑا الیکشن کا مدہ ہے اور رام مندر بننے کی وجہ سے بہت زبردست قسم کا ووٹ بینک ان کا بڑھے گا لیکن بی جے پی حیرت انگیز طور پر آپ کو بتاؤں ایو دیا کے اندر یہ ہار گئی ہے جس شہر میں رام مندر ہے جس شہر کی پچاسی فیصد ایٹی فائی پرسنٹ پاپولیشن ہندو برادری سے تعلق رکھتی ہے وہاں پر ہی بی جے پی دپردوس ہو گئی ہے ہار گئی ہے اور وہاں ان کے جو ویروزی ہیں انڈیا آلائنس والے وہ جیت گئے ہیں تو یہ بہت زیادہ سرپرائزنگ قسم کے الیکشنز انڈیا کے اندر ہوئے ہیں اور عالمی میڈیا بھی اس پر حیران ہے ساری دنیا حیران ہے میں آپ کو کچھ عالمی میڈیا اوٹلیٹس کا ری ایکشن دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے اس کو فینینچل ٹائمز ایک بڑا نیوز آوٹلیٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ نرندرہ موڈی سیٹ ٹو لوز پارلیمنٹری میجورٹی ان شاک انڈیا ایلیکشن ریزرٹ شاک انڈیا ایلیکشن ریزرٹس اور وہ کہتے ہیں سٹاک مارکی ٹمبرز ایز ووٹ کاؤنٹس پوائنٹ رولنگ بی جے پی ریلائنگ اور آلائیز اور در حال جزیرہ کو دیکھئے انہوں نے کہا کہ موڈی لیڈ بی جے پی لوسز میجورٹی ان بگ سیٹ بیک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ میجورٹی ہی نہیں ملی باتیں کر رہے تھے چار سو سیٹوں ہیں جیتنے کی لیکن جو سمپل میجورٹی ہوتی ہے انڈیپنڈنٹلی گورنمنٹ بنانے کی وہ ہی ان کو نہیں ملی اب یہاں پر ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتا دوں کہ موڈی چونکہ رلائے کر رہا ہے اپنے اتحادیوں پہ اور اس کے اتحادیوں کا نام ہے انڈی اے ان کو کلیکٹیولی انڈی اے کہا جاتا ہے موڈی جس سے آلائنس کا حصہ ہے بی جے پی یہ انڈی اے کا آلائنس ہے اب انڈی اے آلائنس میں موجود کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو کہ بلکل پلٹی مارنے کو تیار ہیں کبوتر اڑنے کو تیار ہے وہاں سے انڈی اے کا آلائنس جو کہ بیہار کی سیاست کی ایک بڑی پرسنیلٹی کے طور پر مانے جاتے ہیں اور یہ جنتہ دل جو پارٹی ہے اس کے نیتہ ہیں یہ انڈی اے کا حصہ ہے اچھا یہ بائدہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ ان فاؤنڈنگ میمبرز میں تھے جنہوں نے انڈی اے آلائنس بنایا تھا راہل گاندی کے ساتھ مل کے لیکن بعد میں ان کو توڑا گیا تھا ان کو توڑ کے دوبارہ سے بی جے پی کے آلائنس کے اندر شامل کر لیا گیا تھا اب اطلاع یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے جو بی جے پی کا لیڈر ہے ٹاپ کا وہاں پر سمرار چودری اس سے ملنے سے انکار کر دیا ہے آج تھوڑی دیر پہلے سمرار چودری نے بی جے پی کی طرف سے بیہار کا یہ جو جنتہ دل کا لیڈر ہے نتیش کمار جو کہ کنگمہ کر بن گیا ہے ریزرڈز کچھ اس طرح سے آئے ہیں کہ نتیش کمار اور ایک اور دو تین چھوٹی پارٹیاں ہیں یہ جہاں پر جائیں گی وہی پارٹی حکومت بنائے گی اگر یہ انڈیا آلائنس کے اندر جاتے ہیں تو انڈیا آلائنس حکومت بنائے گا یہ اگر بی جے پی کے ساتھ رہتے ہیں تو بی جے پی حکومت بنائے گی تو بی جے پی کا جو بیہار کا چیف ہے سمرار چودری اس نے جب ان سے کانٹیکٹ کیا اور آج ملنے کی کوشش کی تو نتیش کمار نے ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا کہ میں نہیں ملوں گا ای ٹی وی بھارت کا میں ادھر آپ کو ریفرنس دکھا دیتا ہوں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت انڈیا کی سیاست میں بھوچال آیا ہوئے بھوچال اور بی جے پی سرکار پینک میں ہیں بالکل مودی سرکار پینک میں ہیں کیونکہ ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ میجوریٹی تو چھوڑے نہ حکومت ہی لوس کر سکتے ہیں مطلب وہ ایسی پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں کہ اگر دو چار پارٹیاں ادھر ادھر ہو گئیں تو گئے اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا اچھا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا آفر ان کو کی گئی ہے نتیش کمار کو جس وجہ سے وہ بی جے پی والوں سے ملنے کوئی تیار نہیں تو ریپورٹ سے ہی آ رہی ہیں ان کو یہ آفر کی گئی ہے کہ بھائی جان آپ کو ڈیپیوٹی پرائیم نیسٹر بناتے ہیں ڈیپیوٹی پرائیم نیسٹر بہت بڑی بنا دیں گے آپ ذرا ادھر آ جائیے ہماری تائر پہ تو اب وہ ان سے ملنے کو تیار نہیں ہے بی جے پی والوں سے ای ٹی وی بھارت نے ریپورٹ کیا کہ انڈیا دیپیوٹی پرائیم نیسٹر آفر تو نیتیش ویل پلدورام ڈچ پرائیم نیسٹر موڈی پولیٹیکل سرکلز آر اگو with the rumors that ویہار چیف منسٹر نیتیش کمار may switch loyalties once again at a time when there appears to be tug of war between the ڈی اے انڈیا بلوک in the locks of election 2024 results نیتیش has purportedly refused to meet بی جے پی سٹیٹ چیف سمرار چودری ویل سونیا گاندی ان شرط پوار allegedly spoke to him اچھا یہ rumors نہیں ہے یہ ہوئی ہے activity یہ ہوئی ہے اور بہت زیادہ کانگلیس پارٹی active ہے اس حوالے سے حکومت بنانے کے لیے جو official spokespersons ہیں مختلف پارٹیوں کے رجی ڈی جو پارٹی ہے اس کے بھی spokespersons کو دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی یہی بات کی ہے economic times کی خبر دیکھ لیجئے نیتیش نائیڈو تو بیک آٹ from ڈی ای ڈیل and help rahal gandhi's india block from government fresh twist emerges یہ ہوا ہے یہ development ہوئی ہے یہ ایسے ہی بات نہیں ہوا میں ہو رہی یہ واقعی ان کو offer کی گئی ہے تو اگر یہ دو تین پارٹیاں ٹوٹ کے وہاں چلی جاتی ہے india block اندر ویسے یہ india block کی ہی پارٹی ہیں شروع میں یہ india block کی اندر تھی پھر بی جے پی نے وہ جو ریاستی machinery کو استعمال کر رہے تھے نا ای ڈی تو income tax تو election commissioner تو cbi تو پتہ نہیں کیا کیا تو انہوں نے by hook اور by croc ان کو توڑ کے یہ زبردستی india کے اندر لے کر آئے تھے اب چونکہ موقع چونکہ ایسا آیا ہے کہ یہ king maker بن گیا ہے تو بی جے پی پیروں پہ گری ہوئی ہے نیتیش کمار کے پیروں پہ گری ہوئی ہے کہ ماہ باب ہمارے ساتھ ہی رہو ادھر ادھر مت ہونا تاکہ ہم گورنمنٹ بنا لے لیکن یہ وہاں پر ہو سکتا ہے یہ دوبارہ سے india block کا حصہ بن سکتا ہے اور اگر یہ چلا گیا تو کنفرم ہے کہ یہاں پہ حکومت بنے گی india alliance کی اچھا بی جے پی کے اندر ٹوٹ پوٹ ہو رہی ہے ویئر ان ٹیر ہو رہی ہے اس کی بھی ذرا اندر کی خبریں آپ کو بتا دیتا ہوں بی جے پی کے سورس سے آج تھوڑی در پہلے کچھ بی جے پی کے ہی لوگوں سے باتیں ہو رہی تھی تو اندر سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا سیٹ بیک ہوا ہے یو پی جو کہ ان کا سٹرانگ ورڈ تھا بہت ساروں کو ابھی بھی بلیو نہیں ہو رہا یہ جو دوست میرے جن سے میں بات کر رہا تھا بی جے پی وہ خود بھی شوق میں ہیں ان کو بھی بلیو نہیں ہو رہا کہ ہم کیسے آر گئے ہیں مطلب یہ ان کی calculation میں ہی نہیں تھا یہ ساری کی ساری سیٹیں کاؤنٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یو پی کی ساری ہم لیں گے ادھر تو یوگی کی ویو ہے اس طرح سے calculations ہو رہی تھی لیکن وہاں ایودیا کی سیٹ ہار گئے ہیں اور تو چھوڑے نا وہ بھی ہار گئے جہاں پر رام اندر ہے ادھر وہ بھی ہار گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ ہو رہا ہے بی جے پی کے اندر کے دھڑے بن گئے ہیں دو تین دھڑے بن گئے ہیں پہلے سے ہی دھڑے تھے یہ جو کوویٹ ہوئی تھی نا تبی سے لے کر رفٹ پیدا ہوئی تھی اصل میں وہاں یو پی کا جو دھڑا ہے بی جے پی کا وہ اور یہ جو گجراتی اور مہاراشترین دھڑے ہیں مطلب وہ ایک جیسے کینڈی جیٹس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں مہاراشترین دھڑا جو اس کے اوپر آرے سے اس کا بہت زیادہ اثر ہے مہان باغوات خود بھی مہاراشترہ کا ہی ہے وہاں پہ تو وہ اور گجرات کی جو بی جے پی ہیں یہ ایک ہی جیسا سوچتے ہیں لیکن ادھر جو وہاں پہ یو پی کی بی جے پی ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یوگی کو اگلے آپ پردان منطری کے طور پر ہم پروجیکٹ کریں گے تو ان کو شٹ اپ کال دینے کے لیے یہ جب کوویڈ آئی تھی آپ کو یاد ہوگا سب سے زیادہ تباہی ہوئی تھی یو پی کے اندر تو یو پی کا نام خراب ہوا تھا یوگی کا نام خراب ہوا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم خود کیا کریں ہم تو گورنمنٹ کی اسسٹنس بھی ڈپینڈ کرتے ہیں سینٹر والوں کی طرف سے ہمیں آکسی جنس اور یہ جب وہ رفٹ کھل کے تب سامنے آئی جب یوگی ادھتیانات نے یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں 38 کینڈیڈیٹس کے نام دیئے تھے 38 کینڈیڈیٹس کے نام دیئے تھے یوگی نے اور یوگی نے کہا تھا کہ ان کو ٹکیٹ دیں یہ زیادہ بہتر پرفارم کریں گے سارے کے سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو موڈی نے ریجیکٹ کر دیا اور کوئی ویلڈ گراؤنڈ نہیں تھا ایسا ہی مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا پاور شو کرتے ہیں کہ تم کون ہو تو تم کون ہو تو انہوں نے یوگی کے کینڈیڈیٹس ریجیکٹ کر دیا یوگی نے کہا میں فیلڈ میں ہوتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس کی کہاں پر کیا ہے اسٹینڈنگ ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کرنے کے کاران اب حالت یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ انہوں کے ہاتھ سے ہی وہ چلی گئی ہے یو پی کی سٹیٹ چلی گئی ہے تو ایک دوسرے کیوں پر وہاں پر ملبہ یہ لوگ پھینک رہے ہیں مودی بول رہا ہے کہ یہ جو سٹیٹ ہم ہا رہے ہیں یہ یوگی کی وجہ سے ہا رہے ہیں یوگی کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے نہیں ان کی وجہ سے سینٹر میں جو بی جے پی بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے آ رہے ہیں تو آپ اس میں وہاں پر بھی دھڑا بندیاں شروع ہو چکی اور آخری اطلاع تک آپ کو بتا دوں کہ نتیش کمار کے پاؤں پکڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں بی جے پی کی جانب سے لیکن نتیش کمار فون نہیں اٹھا رہا بی جے پی والوں کا اور ان سے ملنے کو تیار نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کہ اوٹ کس کروٹ بدلتا ہے جیسے کرکٹ کے اندر کوئی بیٹسمنٹ شاٹ مارتا ہے تو گیند ہوا میں ہوتی ہیں تو اس وقت انڈیا کے الیکشنز میں گیند ہوا میں ہے چھکا بھی لگ سکتا ہے بی جے پی کے لیے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر چھکا ہو بھی گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگلے بال پہ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو گورنمنٹ بننے جاری ہے اگر یہ بنا لیتے ہیں فرض کریں سمہا یہ دھکا مار کے بنا بھی لیتے ہیں اتنی ویک گورنمنٹ ہو کی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی مار ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور یہ زبردوس ہو جائیں گے لیکن وہ بات کی بات ہے ابھی پہلا مرحلہ تو یہ ہے نا کہ یہ یہاں پہ نتیش کمار کو تو راضی کر لینا وہ ان سے راضی نہیں ہو رہا اور اگر وہ راضی نہیں ہوگا تو بی جے پی کی گورنمنٹ گئی اور سمجھیں کہ انڈیا الائنس والوں کی گورنمنٹ آ گئی